لاؤس سینٹ آس کی پہلی بولٹ ٹرین کے بارے میں اپ ڈیٹ لینے کے لیے گائز میں ذرا ایرہ ٹرین سٹیشن گیا تھا اور وہاں بھر مجھے یہ پتہ چلایا گائز کہ ابھی بھی ایک ہفتہ اور لگے گا یار واپس سے بولٹ ٹرین کی سروش شروع کرنے میں تم لوگ یاد ہوگا گائز آج سے لگ بگ لگ بگ ایک ہفتے سے بھی زیادہ دن پہلے لاؤس سینٹ آس میں پہلی بار بولٹ ٹرین شروع کی گئی تھی اور جب لاؤس ٹائم گائز ہم لوگ شنچین پینچین چاپ اور میں بھائی ہم چاروں نے ہی ٹکٹ بک کروائی تھی اور گئے تھے فرسٹ ایکسپیرینس لینے کے لیے بولٹ ٹرین کا لیکن وہ فرسٹ ایکسپیرینس بہت ہی زیادہ الگ ایکسپیرینس میں بدل گیا کیونکہ وہ جو بولٹ ٹرین تھی گائز اس کے اندر جو ڈرائیور تھا وہ بھائی پتہ نہیں کیا سین ہوا تھا اس کے ساتھ بہوش ہو گیا سو گیا الگ ہی سین تھا اس کا اور جس کی وجہ سے بولٹ ٹرین بھائی وہ فل سپیڈ میں کر کے اور وہ چلتی ہی رہ گئی بولٹ ٹرین اور زہر سے بہت ہے ڈرائیور روکے گا نہیں تو وہ رکے گی کیسے تو وہ چلتی ہی رہ گئی چلتی ہی رہ گئی پھر جس اسٹیشن پہ بھائی ہم لوگ اس بولٹ ٹرین کے اندر چڑھنے والے تھے اس اسٹیشن پہ وہ رکی ہی نہیں بھائی ٹرین وہ نکلتی ہی چلی گئی پھر بھائی لاؤس ٹرین ٹرین کی نیوز کی ہیڈ لائن بن گئی ہے سارے لوگ یہی ٹینشن لینے لگ گئے کہ آخر میں یہ ٹرین رکے گی کیسے رکے گی کیسے پھر بڑی مشکل سے جا کے گائز میرے دماغ میں ایک بڑی آئیڈیا آیا اور میں نے یہ ذمہ لیا بھائی اس بولٹ ٹرین کو روکنے کا اور کافی زیادہ تگڑی والی بہادری دکھاتے ہوئے اس ٹرین کو میں نے روک کر دکھا دیا اور کیسے روکا میں نے اس ٹرین کو اگر تم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ سکتا ہے گائز اسی والی چینل پر ہے آج سے لگ بھگ ایک ہفتے پہلے باقی شنچن پنچن اور چاپ یار کب سے انتظار کر رہے ہیں کہ کس تو بڑی آٹھ خبر آ جائے بولٹ ٹرین کے ریگارڈنگ لیکن بھائی شنچن پنچن اور چاپ بیڈ نیوز ہے بھائی فٹ سے ارے کیوں یار کیا ہو گیا بھائی صاحب کلویا ابھی بولٹ ٹرین نہیں چلے گی کیا نہیں بھائی ابھی بھی لگ بھگ لگ بھگ ایک ہفتہ اور لگے گا ارے لیکن کیوں یار اب تجھے تو یاد ہی ہوگا بھائی بولٹ ٹرین کو روکنے کے لیے میں نے اس پہ سٹکی بوم سو ٹریک پہ وغیرہ وغیرہ لگا لگا کے اور پھر اس کو روکا تھا ارے یاد ہے یاد ہے یار بالکل یاد ہے ہاں تو بس اسی وجہ سے گائز اس کا جو مین انجن تھا بولٹ ٹرین کا وہ ایکچولی میں بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا کیونکہ انجن کو ہی روکنا تھا باقی اس کے کوچز روکنے سے ٹرین تو روکنے والی تھی نہیں انجن روک گیا ٹرین روک گئی تو بس انجن کو ہی ڈیمیج پہنچا اور اسی ڈیمیج کی وجہ سے بھائی اس انجن کو ریپیئر کرنے میں ریکاور کرنے میں ابھی پندرہ بیس دن لگیں گے جس میں سے کہا ایک ہفتہ نکل گیا ابھی ایک ہفتہ کے لگ بگ اور لگے گا ارے یار تب تک ہم لوگ کیا کریں گے تب تک کیا کریں گے نارمل ٹرین کے اندر ایکسپیرینس کرتے ہیں بھائی جب یار کل یہ نہیں بھائی بولٹ ٹرین کے اندر یہ ایکسپیرینس کرنا ہے کیا مزیدار میں نے سوچا تھا کہ مست بولٹ ٹرین کے اندر تین سو کلومیٹر پر آور والی رفتار کو انجوائے کروں گا کچھ نہیں کر پایا بھائی میں ارے نائی ہم یار میں نے بھی سوچا تھا کہ بہت بڑی ہے چپس اور کولڈرنگ کھائیں گے بولیٹ ٹرین کے اندر لیکن نہیں کھا پا ہے اب تو یہاں کھالو چپس اور کولڈرنگ ارے نائی نائی بولیٹ ٹرین کے اندر ہی کھانے تے ہیں تو چھوڑو نا بھائی ایک ہفتے بعد ویسے بھی بولیٹ ٹرین شروع ہوئی رہی ہے واپس سے تب سفر کر لیں گے ارے نائی یار تم بولیٹ ٹرین کے اندر جرنی کر کے آگئے اور ہمیں نہیں کرنے دے رہے میں کب جرنی کر کے آگیا یار ارے ہاں یار تم تو ایکسپیرینس لے کے بھی آگئے ارے بلکل صحیح کہا شنچن ہے تم نے تو ایکسپیرینس لے لیا یار بولیٹ ٹرین کا پھر میں نے کہاں ایکسپیرینس لیا یار کیا بول رہو تم لوگ بھائی صاحب کلو ہے بات تو بلکل صحیح ہے بھائی بولیٹ ٹرین کو بھلے ہی روکنے کے لیے ہی تو چڑھا اس پہ لیکن ایکسپیرینس تو لے لیا تو نے ہاں تو وہ تو مطلب ہاں روکنے کے لیے چڑھا تھا ہاں گائز مزا تو ویسے آیا تھا بھائی لٹل میں کیا سپیڈ تھی اس کی ساڑھے تین سو کلومیٹر پر آور کی سپیڈ تھی اس کی میکسیمم کیا ایک دم گولی کی رفتار سے جاری تھی وہ بولیٹ ٹرین فائی تو تم نے ایکسپیرینس کر لیا اور ہمیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہمیں بھی بولیٹ ٹرین کے اندر بیٹھنا ہے بھائی صاحب کلویا کچھ بھی کر لیکن ہمیں بھی بولیٹ ٹرین کے اندر بٹھا بھائی کچھ بھی کر بٹھا میں میں کہاں سے کچھ بھی کر دوں بھائی ابھی ایک ہفتہ لگے گا لاؤس سینٹوس کی بولیٹ ٹرین ریکاور ہونے میں تو ہمیں اس ٹرین کے اندر نہیں بیٹھنا ہے تم ٹرین بناو اور اس کے اندر ہی بیٹھیں گے لیکن بناو جلدی سے میں بلیٹ ٹرین بناو پاکل ہو گیا ہے کیا بھائی ایسی حلوہ نہیں ہے بلیٹ ٹرین بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو کر بھائی کلوے یاد ہے ہم لوگ پہلے پلین ریپیئر کر دیا کرتے تھے یہ بلیٹ ٹرین کون سی کھیت کی مولی ہے بھائی یہ بھی تو کر سکتا ہے ہاں ویسے کر تو سکتا ہوں گا اس میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہے چاپ بھائی تو بھائی کلوے کمون کر کے دکھا دے تو آئی ایس گئیز ییس آئی کن ڈو دس آئی کن ڈیفینیٹلی ڈو دس بہت زیادہ محنت لگنے والی ہے بہت اگر تم لوگ گئیز اس والی ویڈیو کو لائک کرتے ہو تو میں بناوں گا آج کی اسی والی ویڈیو میں میں بناوں گا بلیٹ ٹرین تم لوگ کو کیا کرنا ہے بس سمپلی جا کے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے ییس گئیز جاو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو اور پھر دیکھو میں کیسے بنا دوں بلیٹ ٹرین آرے ہاں یار فٹف سے سبسکرائب کرو بلیٹ ٹرین دیکھنے کے لیے تو چلو آئی ہوپ تم لوگ نے لائک اور سبسکرائب کر دیا ہوگا تو شنچان پینچان اور چاپ ریڈی ہو جاؤ بلیٹ ٹرین کے ایکسپیرینس کرنے کے لیے بھائی بھائی سب کلوے سچ میں بیلکل بھائی میں تم لوگ کو ایکسپیرینس کرواں گا ایک دم اللہ کی لیول کی نیکسٹ لیول کی بلیٹ ٹرین جس کے بارے میں تم لوگ نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا آرے تو لے کر آو یار فٹا فٹ لے کر نہیں آوگا بھائی بلیٹ ٹرین مجھے خود بنانی پڑے گی لیکن بناوگے کیسے میں بلیٹ ٹرین بناؤں گا ایسی گائز جو لگ بھگ لگ بھگ اگر تین سو کلومیٹر پر آور تک کی سپیڈ کو پہنچ سکے اور اس کے اندر دو کوچز ہوں گی کیونکہ زیادہ لمبی بلیٹ ٹرین بنانے میں اتنا ہی ٹائم لگے گا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے ہمیں تو بس اس کی سپیڈ کو ایکسپیرینس کرنا ہے تو اسی لیے گائز میں دو کوچز والی بلیٹ ٹرین مناؤں گا اور یہ بلیٹ ٹرین ایسی ہوگی گائز لو سینٹوس کی اکلوت ہی ایسی بلیٹ ٹرین ہوگی ویسے تو لو سینٹوس میں فیلال کوئی بلیٹ ٹرین ہی نہیں ہے کیونکہ جو تھی وہ تو ڈیمیج پڑیا اور اس پہ ریپیرنگ کا کام چل رہا ہے ہاں تو اسی لیے گائز میں ایک ایسی بلیٹ ٹرین مناؤں گا جو کہ لو سینٹوس میں سڑکوں پہ بھی چل سکے ییس اوہ ہرن بھائی کیا کر کے مانے گا تو ییس گائز سڑک پہ بھی چل سکے اور اسے ہم ٹرین کی پٹریوں پہ بھی دوڑائیں گے لیکن تین سو کلومیٹر میں نے بولتے دیا ہے بنے گی کیسے یہ ٹرین ٹرائی کرتے ہیں سب سے پہلا تو دیکھو گائز ہمیں بلیٹ ٹرین کا ملوہ چاہیے بھائی ملوہ کہہ رہا ہوں بتاؤ یار بلیٹ ٹرین کے جو پیسیز ہیں ڈیبری وہ چاہیے بلیٹ ٹرین کا اور اس کے علاوہ ہمیں کافی پاورفول ایک ٹرین انجن بھی چاہیے اس کے علاوہ ٹرین کے لیے سپیشل ویلز ٹرین کا کلر کون سا کرنا ہے کیونکہ جس بلیٹ ٹرین کو میں نے لازٹ ٹائم روکا تھا اس کا کلر وائٹ تھا اس پر کچھ تو الگ بلیٹ ٹرین بنائیں گے ہم لوگ دیکھتے ہیں اوکے گائز ایک کام کرتا ہوں میں جہاں پر اس بلیٹ ٹرین کو ریپیئر کرنے کا کام چل رہا نا بھائی وہاں سے جا کے ان لوگوں سے ڈیبری مانگ کے آتا ہوں بلیٹ ٹرین کے وہ ڈیفینیٹلی دے دیں گے بھائی کیونکہ تم لوگ کو یہ پتا ہے اس ٹرین کو میں نے ہی روکا تھا اگر اس ٹرین کو میں نہیں روکتا تو لازٹ سینٹ آس کے اندر بھائی بہت ہی الگ ہی لیول کی تباہی مچ چکی ہوتی کوئی ٹرین ہی نہیں چل پاتی اسی لیے وہ لوگ آئے گا میری ریکویسٹ پر ایک بلیٹ ٹرین کا ڈیبری تو دے ہی دیں گے مجھے اور چلتے ہیں فٹا فٹ پھر تو ابھی میں نے لیسٹر سے پتا کیا بلیٹ ٹرین کے اوپر کام چل رہا ہے گورنمنٹ فیسلیٹی کے اندر کام کرتے ہیں فٹا فٹ اپس اپنی لیمبوگنی اور اس کو لے کر چلتے ہیں گورنمنٹ فیسلیٹی کی طرف اور مان کر لائیں ان لوگوں سے بلیٹ ٹرین کے ایک ڈیبری ایسے یار اگر میں سیریسلی میں بلیٹ ٹرین ان لوگوں سے پہلی بنا دوں تو میں تو فیموس ہو جاؤں گا لاؤ سینٹ آس میں سارے لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو بھائی اس بندے نے بلیٹ ٹرین بنا دیا لاؤ سینٹ آس کی گورنمنٹ سے بھی پہلے کیا بات ہے لیکن ایسا ہوگا بہت مشکل ہے بلیٹ ٹرین بنانا جو بنانے والا ہوں گائز وہ اس لیول کی تو نہیں ہوگی لیکن ہاں پھر بھی اچھی خاصی بلیٹ ٹرین ہوگی وہ تین سو کلومیٹر پر آر کم تھوڑنا ہوتی اور ویسے بھی اس ٹرین پہ میں نے ایکسپیرینس کیا تھا وہ ساڑھے تین سو تک تھی تو بس پچاس کلومیٹری تو کم ہے اوکے آ چکے گورنمنٹ فیسلیٹی کے اندر ہیلو بھائی صاحب میں اندر جا سکتا ہوں کچھ بول تو رانیا چلتے ہیں اندر تو یہ ہے لاؤ سینٹ آس گورنمنٹ فیسلیٹی او بھائی کھل گیا گیٹ پھر کہاں ہے ڈیبری بھائی بلیٹ ٹرین کے کہاں ہیں پیسز یہاں تو نہیں ہے کس سے پوچھو ایک سنگن گاڑی کو ذرا یہاں پارک کرتے ہیں اور اب چلتے ہیں بھائی کتنے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں بھائی سیریسلی میں دیکھو کتنے ساری گاڑیاں ہیں یہاں پہ پہنگ کر کام چلنا ہے یہاں پہ تو لگتا ہے ہیلو ایکسکیوز می سر یہ بلیٹ ٹرین کی ڈیبری کہاں پر ہے اب کن میں وہی ہوں جس نے اس بلیٹ ٹرین کو روکا تھا اوہ تم نے کیسے روکا گدھے ہاں آپ تعریف کرنے کے بتا ہے گدھا کہہ رہا میرے کو اور کیا تھوڑی تمہیج میں نہیں روک سکتا تھا بھائی تو بلیٹ ٹرین کا انجن پورا ڈیمیج ہو گیا ہے بہت دن لگیں گے بلیٹ ٹرین کے انجن کو ریپیار کرنے میں اب ہے تو انجن ڈیمیج نہیں ہوتا تھا وہ رکتی کیسے بلیٹ ٹرین تو روک کے دکھا دیتا گدھا بول رہا ہے میرے کو تیری ایسی کی تیسے گدھا کیسے بول رہا ہے بھائی گدھا کیسے بول رہا ہے نکلیں یہاں سے بھائی صاحب یار ایک تو بلیٹ ٹرین روکو اوپر سے بیستی مار رہا ہے میری میں تو سوچا تو خوش ہو کہ میرے کو آسانی سے ڈیبری دے دیں گے لگتا ہے یہاں سے چورا کے بھاگنا پڑے گا کہاں پر یہ بلیٹ ٹرین کے پیسیز ایک تو یہ لوگ چھپا کے اوہ ویٹ فور ہے پیسیز اور بھائی صاحب باقی حصے کہاں ہیں تین ہی پارٹ تھوڑی نہ تھے باقی حصوں پر اندر کام چل رہا ہوگا مین انجن کہاں ہیں اس کا اوہ انجن تو یہ رہا اس بلیٹ ٹرین کے اندر ڈبل انجن تھا پتہ نہیں بھائی کتنے انجن تھے اس کے اندر بھائی میرے کو یہاں پر ایک بلیٹ ٹرین مل چکی ہے یہ اسی کا یہ ایک پارٹ ہے آئیس یہ اس کی ٹیل ہے جو پیچھے والا حصہ تھا یہ پیچھے والا حصہ ہے گائز تم لوگ نے اگر وہ دھیان سی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس کے اندر چار ایسے حصے تھے جس میں سے دو حصے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو چرا لیتے ہیں پھر دکت کیا ہے یہ والا پارٹ لے کر چلتے ہیں پہلے پھر یہ والا پارٹ لے کر چلیں گی ویسے بھی اپنے کو صرف انہی دو پارٹ کی ضرورت ہے گائز تو اس کے اندر انجن تو دیفنیٹلی سیدھی سی بات ہے ہوگا نہیں کیونکہ یہ تو ٹیل ہے تو انجن میں دوسری ٹرین کا لگا دوں گا جس کی سپیڈ 300 تک جا پاتی ہو اور مست بولٹ ٹرین ریڈی ابھی ایک ٹرک لے کر آتا ہوں اور اس پہ اس کو لوڈ کر کے نکل لیں گے یہاں سے شانتی سے ٹرک پہ آ جائے گی یہ بولٹ ٹرین بہتہ نہیں بھائی دیکھتے ہیں لے کر آتے ہیں ٹرک ذرا تو گائز یہاں پہ ٹرک لے کر آ چکے ہم لوگ اور اپنی جو بولٹ ٹرین ہے وہ وہاں پر ہے بھائی اس ٹرک کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ اس پہ وہ آ جائے گی پھر بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یار یہ گارڈ بار بار بڑی جلدی بیریکیٹ لگا دیتا ہے بھائی اس کو بڑی جلدی پڑی ہے یار میں نے شنچن بینچن سے پرامیس تو کر دی ہے لیکن بولٹ ٹرین میں بنا بھی پاؤں گا وہ کس کی گارڈی ہے کیا مست لگ رہی ہے گرین کلر کی ابھی وہ میری ہے لہے موگ نہیں ہوں روز آنے زیادہ سائز کمپیریزن دیکھو نہیں نہیں آجائے گی اتنی بھی بڑی بڑی تو ہے وہ بولٹ ٹرین آجائے گی آجائے گی سٹرائی کرتے ہیں میبی پوسیبل آئی اوکے بڑی مشکل سے بھائی بولٹ ٹرین کو میں نے اس ٹرک کے اوپر لوڈ کر لیا جیسے تیسے فٹا فٹ سے اس کو لے کر چلتے ہیں بھائی گھما کے آرام سے اوکے نائس نائس اور اب آئیس آپ چوری کر رہے ہوں میں بولٹ ٹرین کا ایک پیس دیکھتے ہیں وہ گارڈ فون وون کرتا ہے کی نہیں پولیس پولیس کو لگتا تو نہیں ہے وہ فون کرے گا بھائی وہ تو مزے سے بار بار بیریکیٹ جوڑنے میں لگا پڑا ہے اور یہاں پر میں بولٹ ٹرین کا ایک پیس لے کے نکل گیا بڑی دکھت ہوئی لے کے نکلنے میں بٹ فارلی گائز لے کے نکل چکا ہوں میں اب یار اس کو میں اس کے اندر انجن کیسے لگاؤں گا اپنے گھر کے باہر نہیں نہیں یار کہیں اور جانا پڑے گا اسے لے کے کیونکہ اپنے گھر کے باہر جو روڈ ہے گائز وہ تو اوپر نیچے ہے تھوڑا سلینٹڈ ہے اس کے اوپر تو یہ ٹرین سیدھی ہوئی نہیں پائے گی اور ہمیں اس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور پھر اس کے اندر میں انجن لگا سکتا ہوں وہاں لے کے جاؤں پھر اسے میں کوئی بڑی سی جگہ بھی نہیں ہے بھائی کھالی سی آئی اس یہ والا روڈ ہی سہی ہے لیکن یہیں سے چھرا کے لیا ہوں یہ لوگ میرے کو کوٹ ڈالیں گے دھونڈ لیا تو تو پھر کہاں جاؤں کچھ آئیڈیا نہیں ہے میرے پاس میرے کو جانا کہاں چاہیے اب اس گولے ٹرین کے ایک پیس کو لے کر کوئی آر جگہ ڈھونڈنی پڑے گی پہلے تو میرے کو اگر اب اس کی بھی تو گلی ایسی سلینٹڈ ہے میرے کو ایک دم بلکت سیدھا سا پیار ایک دم روڈ چاہیے اس کو لے کر جاتا ہوں میں گائز ائرپورٹ بھائی وہاں سے بڑیا روڈ اور وہاں سے پلین جگہ کوئی ہے نہیں ایک دم سپارٹ ہے وہ جگہ رنوے اس کا تو وہاں پر اس ٹرین کو میں ایک دم بڑے طریقے سے ریپیئر کر سکتا ہوں ریپیئر کیا بنا سکتا ہوں لیٹس گو گائز چلتے ہیں ائرپورٹ پہلی بار ہسٹری میں ٹرین کو لوڈ کر کے لے جائے جا رہا ہے ایک ٹرک کے اوپر کتنا فنی لگ رہا ہے بھائی عجیب و گریب اور ٹرک بھی بھائی بہت ہیوی ہے اپنا دیکھ رہے تم لوگ کتنے آسانی سے اس ٹرین کے ایک ڈیبری ہو لے کے جا رہا ہے بہت ہی بڑیا میرے ٹرک اکے تو ائرپورٹ آ چکا ہوں میں اور ابھی جلدی سے اسے نیچے لے کر چلتے ہیں ٹکر آئے گا تو نہیں یہاں پہ نئی نکل گیا آرام سے چلو چلو آرام سے بہت ہی پیار سے یہاں سے نکل جائے گا یہ اوکے بہت ہی آرام سے نکل جائے گا یہ اور اسی کے ساتھ اس کو لے کر آ چکے ہم لوگ یہاں پر گائز فٹا فٹ سے اسے اس کے اندر انجن لے کر آتے ہیں اس کے لیے سپیشل اور پھر بھائی اورے یار بہت محنت لگنے والی اس ٹرین پر بنانے میں پہلے تو اس کو ٹرک سے اتارتے ہیں چلو 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 اوکے اوکے نائس اتر گئی بھائی یہ ٹرین اپنے ٹرک سے یہ ہو گیا ایک پیس اب اس کے پیچھے والا پیس بھی میں فٹا فٹ سے لے کر آتا ہوں وہاں سے اپنا گورنمنٹ فیسلیٹی سے ہائی جلدی ان کی نظروں سے بچا کے لانا پڑے گا اوٹ دیں گے میرے کو پکڑ کے وہ لوگ کیونکہ تم لوگ ان دیکھا میں نے اس بندے کے سامن میں تھوڑی اپنی تاریف کروانے کے لیے میں نے کہا کہ بھائی ٹرین کو میں نہیں روکا ہے اس بندے نے تو عجت ہی نہیں کہ میری واربل کی گدہ بول رہا ہے اس لیے بھائی مانگنا ان سے بیگار ہے چورا کے لانے پڑے گی وہ پیس بھی اس پیس کو تو لانے میں اور دکت ہوئی اور یہ پیس تو یہیں گھر گیا چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہیں گھر گیا تو کیا ہو گیا پہلا پیس تو وہاں پر ہے اب بس مجھے چاہیے انجن اور انجن میرے کو پتا ہے کہاں سے ملے گا ریل یارڈ چلتے ہیں ذرا ریل یارڈ اور وہاں سے ایک انجن چورا کے لاتے ہیں اور میں فائنلی ریل یارڈ بھی پہنچنے والا ہوں شنچن پنچن اور چوب پتا بھی نہیں ہے کہ کتنی زیادہ مہنج لگ رہی ہے اوکے تو ریل یارڈ میں میرے کو چاہیے پرانا ٹرین کا انجن جو کی تین سو تک پہنچ پاتے ہو اب لے گی نے ایک سیکنڈ بھائی لاؤس سینڈ آس کی تو ٹرین ون ایٹی تک جاتی ہے تو وہ انجن کہاں سے مل جائے گا میرے کو جو ٹرین کو تین سو تک پہنچا پائے ہے تو ٹرین کے اندر کیا گاڑی کا انجن لگا ہوں میں کیا کرنا پڑے گا یا ڈبل انجن لگا دیتا ہوں ون ایٹی ون ایٹی تری سکسٹی ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے جتنی بھی جائے دو انجن لگا دیں گے کیا دکت کیا ہے اوہ ہیلو بھائی سب یہ کیا کر رہے ہیں اچھا ٹرین بنا رہے گیا اچھا ٹرین کے کوچز بنا رہے ہیں ہیلو بھائی سب یہ ٹرین کا کوئی پرانا انجن پڑا ہوا ہے تم کون ہو میں لاؤس سینٹوس ریل گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہوں اچھا بیجے کی طرف رکھے ہیں اوکے اوکے تھینک یو سر ویسے کیا کرو گے بلٹ ٹرین بنا رہے ہیں اسی کے لیے ضرورت پڑ رہی ہے کیا بلٹ ٹرین کے لیے یہ انجن ہاں ہاں بلٹ ٹرین کا جو مین انجن وہ تو ڈیمیج ہوگے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اچھا تو یہ انجن لگا ہوگے اس کے اندر ہاں ہاں یہی سوچ رہے ہیں بھائی بھائی اس بندے سے پوچھتا ہوں ایلو بھائی سب آجی بولو یہ لاؤس سینٹوس ٹرین گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہوں میں اچھا اپنی آئی ڈی دکھاؤ دکھاتا ہوں پہلے یہ بتاؤ ٹرین کی انجن کا ہے پہلے آئی ڈی بتاؤ آرے بھائی دیکھے گا بھائی تو میری ہے نکل یہاں سے اوکے تو ان کے اندر ٹرین کے انجن سے بھائی سب کنٹینر کے اندر فل پیک ویک کر کے رکھتے ہیں لوگ تو دو انجن اٹھا لے دیں یہاں سے لیٹس گو گائیز بولو ٹرین کے اندر نارمل پیسنجر ٹرین کا انجن پھر دیکھتے ہیں بولو ٹرین کی سپیڈ کتنی جا سکتی ہے اور کیسی جا سکتی ہے کیسی آواز آنے والی ہے بھائی پتہ نہیں چلتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ مشن فیل بھی ہو جائے بولو ٹرین چلے بھی نہ یا ہو سکتا ہے جو لاؤس ٹرین اس کے ریال والی بولو ٹرین ہے اس کو بھی فیل کر دیں ہم لوگ کچھ بھی ہو سکتا ہے گائیز ابھی فلال دو یہاں سے باکسز اٹھا لیتے ہیں تو چلو گائیز یہاں پر فٹا فٹ سے اس کنٹینر کو لے کر چلتے ہیں اور دو کنٹینر ہیں ہوفولی میکسیموم سپیڈ میں جنریٹ کر سکوں بولو ٹرین کے اندر اور اگر بھائی بولو ٹرین سکسسفل ہو جاتی ہے تو میرے پاس اس کے بات کے لیے بھی پلان ہے میں بھائی ٹکٹ لگاؤں گا اور پرائز لگاؤں گا اس بولو ٹرین کے اندر فرسٹ ایکسپیرینس کے لیے لیٹرلی میں لائن لگ جائے گی بھائی سارے لوگ ایک دم تیار ہیں بھائی بھائی سارے لوگ ایک ہفتے بعد ٹرین پوری ریڈی کرے گی ان سے پہلے ہی ٹرین کر کے میں ٹکٹ بیگنے لگ جاؤں گا صحیح ہے یہ کام بھی آج فائنلی ٹرین ریڈی ہو کر رہے گی ایک پیس یہ رہا چلو چلو مین انجن اسے بجانا ہے وہ پیچھے والا پارٹ ہوگا اوکے اس کے اندر یہ دونے انجنس لگاتے ہیں ایٹس کو تھوڑا ٹائم لگے گا یہ سب کرنے میں تب تک تم لوگ جا کر اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو ابھی تک نہیں کیا ہے تو یس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دو میں تم لوگوں سے ملتا ہوں انجن لگانے کے بعد اوکے اوکے کام ایک دم جورو شورو سا چال ہوئے گا ٹائم لگے گا بھی تو بہت زیادہ فیلال ابھی رات ہو چکی ہے اور رات بھر کام کرنے والا ہوں میں دیکھتے ہیں کل صوبہ تک ہو پاتا ہے کہ نہیں یہ سب ہو تو جائے گا کل صوبہ تک لگ رہا ہے میرے کو ہاں بھائی جس حساب سے میں کام کر رہا ہوں بینہ آرام کیے ایک دم بینہ تھکے کل صوبہ تک تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گا یہ بولیٹ ٹرین کا سارا کام اب یہ انجن کا تو گائز مین ریڈی ہو چکا ہے اب بس یہ جو پیچھے والا پارٹ ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے مین انجن سے تاکہ بولیٹ ٹرین تھوڑی لمبی سی لگے ورنہ تو یہ بس ایسا لگا ہے انجن دوڑ رہا ہے اس لئے وہ پیچھے والا پارٹ ایٹ کر دیتے ہیں اور پھر ایک دم اپنے بولیٹ ٹرین ریڈی ہے یہ پیچھے والا پارٹ کنیکٹ کر رہا ہوں گائز میں اور یہ پیچھے والا پارٹ بھی کنیکٹ صوبہ بھی ہوئی نہیں ہے بھائی صوبہ تک تو یہ پکا ہو جانے والا ہے اور صوبہ ادھر ٹیسٹنگ کر کے اور پھر ڈیریکٹ گھر پہ چل کے شنچن بینجن اور چوپ تینوں کو سرپرائز کر دیں گے کل دو پیر سے گھر نہیں گیا ہوں میں اپنے صوبہ کے ساڑے نو بچ چکے ہیں اور ہماری جو بولیٹ ٹرین وہ پوری کی پوری ریڈی ہو چکی ہے اب بس ایک چیز کرنا باقی ہے گائز اور وہ چیز ہے کلر کیونکہ جیسے کہ میں نے بولا تھا بھائی کلر الگ رکھنے والا ہوں میں لو سینٹ آس کی گورنمنٹ جو بولیٹ ٹرین چلانے والی اس کا تو وائٹ کلر ہے اور اس کا بھی وائٹ ہی ہے کیونکہ میں نے ان سے چھوڑا یہ ہی ہے تو میں سوچنا ہوں اس کو تھوڑا یلو یا پھر ریڈ ریڈ نہیں یلو بڑیا لگے گی لوگ جو پینٹ لے کے آتا ہوں اور یلو کلر کرتا ہوں لوگ جو گائز فٹفٹ سے یلو کرتے ہیں پھر میں تم لوگوں ملتا ہوں ایک پروپلم ہو گئے یہ میں گیا تھا بھائی پینٹ لانے کے لئے بولا ٹرین کے اندر اور میں نے کبھی بھائی پہلے ٹرین پینٹ تو کی نہیں ہے کہ میرے کو پتا ہے کتنا پینٹ لگے گا تو میں اپنے حساب سے بہت سارا پینٹ لے گیا میرے کو لگا تھا دونوں ہو جائیں گے لیکن جو انجندہ وہ پینٹ ہو گیا پینٹ ختم ہو گیا سارا اور ابھی دوبارہ پینٹ لینے جاؤں گا پھر پینٹ لے گیا ہوں گا بہت ٹائم لگے گا اس لئے یہ بڑیا لگ رہا ہے اور لٹرلی میں اچھا بھی لگ رہا ہے الگ یونک کلر ہو گئے یلو پلس وائٹ ابھی فٹفٹ سے انٹر کرتے ہیں اس بولا ٹرین کے اندر اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ بولا ٹرین جیسے کہ میں نے سوچا سڑکوں پہ بھی چلے گی اور ٹرین کی پٹری پہ بھی کیا ایسا ہوگا لیٹس فگر آؤ اوکے 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 او بھائی چل رہی ہے یہ تو سیرسلی میں بھائی اکین نہیں ہو رہا ہے میرے کو لگن یہ چل کیسے رہی ہے اوے اوے ہیلو اوے ایک سیکنڈ گائز لیٹ می چیک دس اگین ان اگین بھائی ایس چل رہی ہے یہ بولٹ ٹرین چل رہی ہے یہ چل رہی ہے بھائی یہ تو کمال ہو گیا اور یہ چل رہی ہے سیرسلی میں بھائی اور کیا تگڑی سپیڈ ہے ایک سیکنڈ ون تھٹی تک پہنچی تھی یہ میکسیمم ذرا ٹرائی کرتے ہیں گائز میکسیمم لے جانے کا i have no idea میکسیمم یہ کتنی جا سکتی ہے let's go یہ رنوے ایک دم مست والا یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں بھائی یہ تو پورے بولٹ ٹرین والا فیل آ رہا ہے دیکھو تو صحیح تم لوگ میکسیمم اس پر چیک آؤٹ کرتے ہیں میں نے تین سو کا سوچا تھا اس لئے میں نے ڈبل انجن بھی لگا ہے اس بولٹ ٹرین کے اندر اور ڈھائی سو تک تو پہنچ رہی بھائی ٹو سیونٹی ٹو ایٹ 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 ٹک تو پہنچ رہی ہے i guess اسے ہم لوگ 300 کنسیڈرڈ ڈیفینٹلی کر سکتے ہیں اور کتنی بیوٹیفول لگ رہی ہے یہ چلتے ہوئے یہ تو دیکھو اور یہ واہ یار مزہ آگیا بزہ آگیا بھائی ہمارا پروجیکٹ ایک دم سکسیس فولی ورک کر گیا ابھی فٹا فٹس اس بولٹ ٹرین کو لاؤس سینٹ آس کی سڑکوں سے لے جاتے ہوئے لے کر چلتے ہیں ہمارے گھر کی طرف سرپرائز کرتے ہیں بھائی شنچین پینچین کو اور ساتھ ہی ساتھ لاؤس سینٹ آس کے جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ چونکنے والے ہیں اس اوپی سی بولٹ ٹرین کو سڑک پہ دورتے ہوئے دیکھ کے بھائی سا بڑ جاؤ سب کے سا بولٹ ٹرین آ رہی ہے بھائی ٹیکسی والے ہڑ جاؤ اوکے 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 بولٹ ٹرین ڈیفٹ بھی ہو رہی ہے اپنی تھوڑا سمبھال کے تھوڑا سمبھال کے اوکے 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 تھوڑا مشکل تو ہو رہا ہے گائیس ٹریک کے لیے بنیا میں یہ ٹرین ٹریک کے لیے سڑک پہ چلانا بہت خطرناک ہے سی ریسلی میں بہت خطرناک ہے اوکے اوکے آگے آگے گھر کی طرف آگے بھائی سب شنجن پینچن اور چاپ اگدم خطرناک سرپرائز ہو جانے والے ہیں اس بولٹ ٹرین کو دیکھ کے اور یہ اپنی گلی میں بھی انٹر کر گیا میں بھائی کبھی سوچا نہیں تھا ہمارے گھر کے آج بھائی کبھی بولٹ ٹرین آئے گی بھائی بھائی ہماری گلی میں اور ہمارے گھر پر آکے رھکے گی اے شنجن بھی جان بھائی بھائیará بہن تو آؤ ارے کیا ہو گیا بھائی گلی میں بھائی 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 بھائیت گر syme Spider ڈ کے لیے ہے کی ڈے کیا پوری خالی بتن Shine چل رہی ہے بھائی آ تو جاؤ یہاں پہ ٹھیک ہے یار بیٹھنے تو دھو بیٹھو بیٹھو فٹاکس پہ بیٹھو جہاں جگہ ملی جہاں جگہ کیا پوری کھالی ہے آؤ بیٹھو بیٹھو بیٹھ گے بیٹھ گے چلا اب یہ سڑک پہ چلے گی بلے ٹرین تو پٹری پہ چلنی چاہیے نا پٹری پہ بھی چلے گی بھائی سڑک پہ بھی چلے گی بلے ٹرین میں رہی ہے سڑک پہ بہت چلالی گائز اب اسے پٹری پہ دوڑانے کا ٹائم آ چکا ہے یہ ٹائم ہے اسے پٹری پہ بھگانے کا اور شنچان اور پینچان بس اب تم لوگ ایکسپیرینس کرو ایکسپسنل بلے ٹرین کو آرے یار سچ میں ایک بہت ہی خطرناک چلا رہا ہوں تم تو ایسی خطرناک چلے گی بھائی یہ فلال دو گائز تم لوگ کو آج کی اولی ویڈیو اور ہماری یہ خطرناک سی بلے ٹرین بڑھیا لگی ہو تو فڑا سچا کر ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب لے گیا تو چینل کو سبسکرائب کرو یار ویسے ایک چیز ہے اس بلے ٹرین کے اندر اگر یہ پٹری سے پتری سے پتر بھی گئی تو بھی کوئی دکت نہیں ہے آف روڈ بھی چلے گی ہے ارے کیا بکواس کر رہے ہو ہاں بھائی جب سڑک پہ چل دیئے تو آف روڈ کی نہیں چلپائے گی ہے فلال دو گائز تم لوگ راج کی ویڈیو اور یہ بلے ٹرین بڑھیا لگی ہو تو فڑا سچا کر ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو بھائی اور ایک ہفتے بعد جب ریل والی بلے ٹرین آ جائے گی ہم لوگ اس کے اندر بھی ایکسپیننس ضرور کریں گے فلال تو اس کے اندر بھی ایکسپیننس لے کے مزا آ گیا بھائی ہماری خود کی بلے ٹرین ہے کتنا زیادہ یونیک چیز ہے یہ ویڈیو پاس اندر ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل وکن پریس کر دینا اور انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فالو نہیں کیا تو فالو کر دو لنک دسکرپشن میں ہے آگے مل دیں نیکٹ فیلی ویڈیو میں تب تک لیے گائز گوڈ بائی